کئی دنوں کی چناوی تھا کان کے بعد پرتیاشی آرام کی مون میں نظر آ رہے ہیں مہلا پرتیاشی گھر کا چولہ چوکہ سمحلنے لگی ہے تو پورش پرتیاشی کے بات کریں تو کارکر تاؤں کے ساتھ میٹنگ کر کے چناوی گھڑت نکال رہے ہیں کہ آخر کیا ہونا ہے جیپو شہر کی کانگریس پرتیاشی جوتی کھنڈل نال نے بھی متدان کے بعد اب گھر کا کام سمحل لیا ہے انہوں نے آج صوبہ کیچن میں کان سمحلہ اور پرچنوں کے لیے چاہ ناشتہ اور کھانا بنائے جوتی کھنڈل وال سے خاص بات چیت کی ہمارے سے یوگی نریش شرمانے لگبک 38 دن کے میراتھن پرچار پرسار کے بعد جیپور میں متدان پورا ہو چکا ہے اور جتنے بھی پرتیاشی ہے اب گھنیت لگا رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر کہ کس طرح ہارجیت کی جو گھنیت ہے ساتھ ہی جو دن چریہ ہے روج کی اب اس میں سمحلیت ہو گئے ہیں ایسی پرتیاشی ہے جیپور شہر سے کانگریس کی جوتی کھنڈل وال آپ دیکھ سکتے ہو تشویروں کے مادم سے جوتی کھنڈل وال یہاں موجود ہے اور ان کے چاہنے والے ان کے سلچن تک ان کے پریجن وہ سبھی یہاں موجود ہے اور ابھی چرچہ کی جا رہی ہے کل جو ہوئے اس متدان کے بارے میں اور متدان کے بعد کس طرح کہاں کیا ووٹ ملا ہے اس کو لے کے کتنا کیا رہا یہ بھی ہم ان سے جانیں گے 38 دن کا لمبا پرچار کافی تھکان تھی لیکن لگتا ہے کہ اب ایک سکونسہ ملا ہے ہاں دیکھیں یوں تو کہوں گی ریلاکس تو ہیں پرچار کے دنوں میں صبح سے اٹھتے بھاگ دوڑ جن سمپرک اور ہمارا پریاز بھی تھا کہ ہم ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچ سکیں ان سے سمپرک کر سکیں ان تک اپنی بات پہنچا سکیں کارے کرتاؤں کے ساتھ میٹنگ پلاننگ سب ہی چیزیں چل رہی تھی آج تھوڑا ریلاکسیشن تو ہے ہی کئی بار اکبار بھی بس بھاگتے دوڑتے پڑھا تو پڑھا اور نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا ایسا لگتا ہے جیسے دنیا صرف ریلاکسن تک سمپرکے رہ گئی ہے آج اکبار بھگر بھی پڑھا اچھا لگا جیپور کی بیٹی نے سی بی ایسی میں ٹینٹ میں اتنا اچھا ریزلٹ لیا پڑھ کر کے اچھا لگا تو ریلاکس ہے پریبار